موسیقی نمسکر دوستو ہماری چینل میں آپ کا سواگت تھے آج ہماری چھوٹی بھاوی جی ہیں اپنے گارڈن سے کچھ سیم توڑیں گی اور ان کا اچار بنائیں گی موسیقی موسیقی پہلے ہم فریس سیم لے ایسے چھیل لیں گے ایسے اور پھر ایس سائٹ سے بھی ایسا ہم سیم کو ایسے توڑ لیں گے دونوں طرف سے ایدھر سے بھی موسیقی 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 یہ زیادہ زیادہ بھی نہ پکے اور کم بھی نہ پکے ہلکی سی وائل کرنا ہے دو سے تین منٹ دو سے تین منٹ وائل کر کے لیے ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب ہم اس کو چھنی میں نکال لیں گے تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سنجھے اس طرح ہم نے پانی اس کا سارنکال لیا ہے چار بنائیں گے ایک دم تھنڈا ہونے کے بعد دیسی شٹائن ہم چار کے لیے مسالے بھونیں گے سب سے پہلے ہم نے کہائی چڑھا دی ہے اور اس گیس آن کیا ہے جب وہ کہائی گرم ہو جائے پھر ہم اس میں ایک چمچ جیرہ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا بھون لیں گے سارا جیرہ بھون گیا ہے اس میں سے کچھ بھو آ رہی ہے اب ہم اس کو جکھڑا دنیاں ڈالیں گے دو چمچ ہمیں جیرے کی طرح دنیاں گے دنیاں بھی بھون گئی ہے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے ہم آدھا چمچی ڈالیں گے یہ بھی ہماری بھون چکی ہے اور خسو بھو بھی آنے لگی ہے میرچ کی ہم اس کو ڈالیں گے تین چمچ سارسو ڈالیں گے تو اچھی طرح ہمارا سارسو بھون رہا ہے ہم ہم کھڑی سابوت لال مرچ ڈالیں گے تاکہ یہ بھی ہلکا سا بھون جائے اور کورکوری ہوئے سارسو اور مرچ بھون چکی ہے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے سارے مسالے بھون کر کے لئے لیے ہیں اور اس کو اب ہم مکسر میں ہلکا موٹا پیسیں گے مکسر میں ایسا موٹا پیس لیا ہے ایسا زیادہ باریک بھی نہیں زیادہ باریک بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ہلکا سا موٹا ہونا چاہیے اور یہ تھنڈی بھی ہو گئی ہے اور ہم اس کا ہچار بنائیں گے اور ہم اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے مسالے ملائیں گے تاکہ یہ سب جگہ مل سکے تیل ڈالیں گے سرسو کا اتنا تیل ڈالیں گے جتنا اس میں مل سکے برابر مسالہ بھی اتنا ڈالیں گے جتنا اس کو ضرورت ضرورت سے ضرورت بڑے چمچ تیل ڈالیں گے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح ملائیں گے اور ملانے کے بعد اگر ہم کو لگا کہ اس میں مسالے کی ماترہ کم ہے پھر ہم اس میں اور مسالے ملائیں گے دیکھ رہے ہیں اس میں مسالے کی ماترہ کم ہے پھر ہم دو چمچ اور ڈالیں گے ہم نے جتنا مسالے بھون تھا تھوڑا تھوڑا کر کے سارے مسالے ڈال دیئے ہیں اور اس کو ملا دیئے ہیں آپ لوگ چاہو تو چمچ سے بھی ملا سکتے ہو پھر اس کو ایسے ملانے کے بعد اس ایک گھنٹے کے لیے یادے گھنٹے کے لیے دھک کے رکھ دیں جب اس میں نمک برابر سے مل جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو برابر مسالہ تیل نمک سب کچھ ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا چار بن تیار ہے اور ہم اسے روٹی چاول دال چاول روٹی پرانتھے پوری جو لائک شیئر سبسکرائب چلو کریں